ہلو جی نمشکار سو آفٹر آ لانگ انتظار فائنلی ڈبلیو پی ایل شروع ہو چکا ہے یعنی کہ وومنز پریمیر لیگ شروع ہو چکی ہے جس کا کل پہلا مقابلہ کھیلا گیا تھا مومبئی انڈینز اور جی جی یعنی کہ گجرات جائنٹس جبکہ دیکھا جائنا تو یہ مقابلہ ایم آئی ورسے جی جی نہیں بلکہ یہ مقابلہ تو ہرمن ورسے جی جی تھا جی ہاں ہرمن پریت کور نے اکیلے نے پینسٹھ مارے اور گجراتی پوری ٹیم ملا کر پینسٹھ نہیں مار پائی اور چونسٹھ پر ہی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو جاتی ہے اور مومبئی انڈینز جو ہے یہ مقابلہ ایک سو ترالیس رن سے جیت جاتی ہے ون فورٹی تری رن سے اگر آپ کو یاد ہونا تو آئی پی ایل کا جب پہلا مقابلہ ہوا تھا دو ازار آٹھ میں آر سی بی ورسےز کے کے آر کے بیچ میں اس میچ میں برینڈن میکلن نے اکیلے دیڑ سو بنا دیئے تھے اور آر سی بی کی وہ ٹیم جس میں ویرات کوہلی تھا راہول درویڈ انیل کمبلے یہ بڑے بڑے دگج ہونے کے باوجود آر سی بی والے وہ مقابلہ ایک سو چالیس رنوں سے ہار گئے تھے یعنی یہ پوری آر سی بی مل کر برینڈن میکلن کا جو سکور تھا نا اس کو بھی پار نہیں کر پائی کل لگ پھگ لگ پھگ ایسا ہی ہوا گجرات جائنٹس کی پوری ٹیم مل کر کے ہرمن پریت کور کا جو سکور تھا نا اس کی بھی برابری نہیں کر پائے ہرمن پریت کور کو ماننا پڑے گا ابھی کچھ دن پہلا ہی یہ لڑکی جو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ تھا فائنل مقابلہ وہاں پر اس لڑکی نے فیفٹی ماری تھی اسی فرم کو اس نے یا کنٹینیو کرا اور نہ صرف بلے بازی سے بلکہ اپنی لیڈرشپ سکلز بھی اس نے بھر بھر کے دکھائیں انفیکٹ ایک وائیڈ بول کا جو ڈیسیزن تھا اس کو بھی اس نے چیلنج کیا کہنے کا مطلب ہے کہ ہرمن شو کل اپنے پورے شباب پر تھا نا صرف ہرمن کی بیٹنگ اس کی کیپٹنسی بلکہ مومبئی انڈیانز کی پوری ٹیم کل جبردست جذبہ لے کر کے کھیل رہی تھی چاہے ان کی پوری ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ ہو یا بولنگ لائن اپ ہو بھر بھر کے سب نے امپریس کیا ہے انفورچنیٹلی ہم یہ باتیں گجرات جائنٹس کے بارے میں نہیں بول سکتے گجرات جائنٹس والے جو ہیں وہ پہلے ہی میچ میں پوری طرح سے باکھلا گئے اور نے پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہ کرنا ہے جبکہ ان کے پاس تھی میتالی راج نام کی ایک انٹرنیشنل لیجنڈ پلیئر لیکن کل بھائی ان کی منٹورشپ بھی کام نہیں آئی اب آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا WPL کا جو آگاز ہوا ہے کہ آپ نے امید کی تھی کہ پہلا مقابلہ اتنا زبردست ٹپ لیول کا ہو جائے گا جہاں پر پورے میچ میں ہرمن پریت کو زبردست زبردست جلوہ بکھیر دے گی انفیکٹ ہرمن ہی کیا پوری ممبئی انڈینز نے زبردست جلوہ بکھیر کر ایک سٹیٹمنٹ تو دے دیا ہے بھائیہ کہ ان کی ٹیم نہ صرف کاغش پر بلکہ گراؤنڈ پر بھی بے حد دمدار طریقے سے پرفرم کر سکتی ہے حالانکہ اس جیت کو اور ان باتوں کو اتنا اوہر ہائپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوزار آٹھ کا جو پہلا مقابلہ تھا ای پیل کا وہاں کےکی آر بھی لگ بگ ایسی لگ رہی تھی لیکن بعد میں کےکی آر کے ایسی ہگوڑی ٹیم نکل گئی آپ نے سب نے دیکھا بڈ اینیوے کل کے میچ کے لیے ہرمن این ٹیم کو کنگریچولیشنز اور بہت ہی بیکار کھیلی گجرات کی ٹیم تو انہیں ہارڈ لک بھی بولے تو مطلب کس من سے بولے کیونکہ انہوں نے کوئی ایفٹ ہی نہیں لیے بھر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ آج گجرات کی ٹیم کیا سبق سیکھتی ہے کل کے میچ کی گلتیوں سے اور آج کیسا پرفرم کرتی ہے اور مندانہ ورسل شفالی ان کے ٹکر میں کون چلے گا کون نہیں یہ بھی ہم دیکھی لیں گے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہیں آپ کے ایکسپیکٹیشن یا آپ کی فیلنگز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ نے سمیہ نکالا ہے ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد تینکیو سو مچ